پاکستان کی اب تک کی ایک سو پچاس ڈیمز میں سے دیامیر باشا ڈیم کو تیسرے نمبر پر نمائیم پوزیشن حاصل ہے دیامیر باشا ڈیم پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کی تقدیر بدلنے کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے یہ ڈیم پاکستان کے صبح خیبر پختنہا میں زیر تعمیر ہے اس ڈیم سے نہ صرف پاکستان کی معاشیت میں بہتری آئے گی بلکہ بجلی کی وافر مقدار سے عوام سکھ کا سانت لے گی اس ڈیم کا پانی کھیتوں کو سہراب کرے گا جس سے پاکستان ایک وسی پیمانے پر پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار سپلائی کرے گا اس پروجیکٹ کی سنگ بنیاد انیس سو اٹھانوے میں رکھی گئی جبکہ اس کے تعمیراتی کام دو ہزار بیس سے عمران ہاند کی حکومت میں شروع ہوئے ایک اندازی کے مطابق یہ ڈیم دو ہزار اٹھائیس تک مکمل ہوگا اس تاریخ ساز منصوبے سے چار ہزار پانچ سو میگا وارڈ کی بجلی پیدا ہوگی اس منصوبے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورے آزاد کشمیر کی ڈیم سے چار ہزار نو سو باتیس میگا وارڈ کی بجلی پیدا کی جا چکی ہے جبکہ صرف اکیلے دیامید باشا ڈیم سے چار ہزار پانچ سو میگا وارڈ کی بجلی پیدا کی جائے گی یہ ڈیم دنیا کے بلند ترین ڈیم میں سے ایک ہے اس کی بلندی دو سو بہتر میٹر ہے جبکہ یہ ڈیم ایک سو دس مربع کلومیٹر علاقے پر محیط ہوگا یہ ڈیم تربیلہ ڈیم سے تین سو پندرہ کلومیٹر اوپر گلگت سے ایک سو پینسٹھ کلومیٹر نیچے اور چلاس سے چالیس کلومیٹر دور ہوگا اس ڈیم کے اخراجات پندرہ سو ارب روپے ہیں مزید تفصیلات میں جانے سے قبل ہمارا یوٹیوب چینل لرننگ آؤٹکمز ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو مصول ہو زکے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں دوہزر اٹھارہ میں سابق چیف جسٹس ساکم نصار نے دیامیر باشا ڈیم کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا اور اس سلسلے میں پندرہ ارب روپے جمع بھی ہوئی جبکہ اس پر ٹوٹل خرچہ پندرہ سو ارب روپے ہے جمع کی گئی رکام ٹوٹل خرچے کا صرف ایک فیصد ہے دیامیر باشا ڈیم کو ابتدائی طور پر محض باشا ڈیم کا نام دیا گیا تھا اس لیے باشا ڈیم کے نام کو لے کر دونوں صبحوں میں تنازہ پیدا ہو گیا کیونکہ ڈیم کے دریا کا پانی گلگت پلتستان کے ظلہ دیامیر سے آتا تھا جبکہ تعمیراتی جگہ خیبر پختنہا میں واقع تھی اس تنازے کو حل کرنے کے لیے ڈیم کا نام محض باشا ڈیم کے بجائے دیامیر باشا ڈیم رکھا گیا اس ڈیم کی تعمیر میں اور بھی بہت سی مشکلات کا سامنا رہا جس کی وجہ سے یہ ڈیم تعمیر ہوتے ہوئے اکیس سال لگ چکے ہیں لوگ اپنے ابو اعداد کی زمینیں اتنی آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے گورنمنٹ نے انہیں ڈیم کے فوائد سے آگاہ کر کے انہیں زمینیں وقف کرنے پر راضی کیا اسی تنازے کے مد نظر ایک سو ستر ارب روپے ان افراد کی دوسری جگہ پر منتقلی پر خرچ ہوئے بیرون ملک کی کمپنیز باشا ڈیم کی تعمیر پر اپنی شرکت دینے پر راضی نہ تھے جس کی بڑی وجہ بھارت کو گلگت کے علاقے کو ایک متنازع علاقہ کرا دینا تھا اس ڈیم کے تعمیراتی کاموں میں بھارت کی مداخلت یقیناً ایک بڑا مسئلہ تھی یہی وجہ تھی کہ پاکستانی عوام سے اس ڈیم کی تعمیر کے لیے چندے جمع کرنے شروع کیے گئے وابطہ کے چیئرمین کے مطابق گورنمنٹ کو ہر ماہ چالیس سے پچاس اگ روپے اس ڈیم کے تعمیراتی کاموں کے لیے الگ سے جمع کرنا پڑیں گے اب تک پاکستان میں ٹوٹل ایک سو پچاس ڈیمز تعمیر ہو چکی ہیں اور ان ایک سو پچاس ڈیمز سے سنتیس ہزار چار سو دو میگا وارٹ کی بجلی بیدا کی جا چکی ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں